امام زین العابدین کی باندھی آئی وہ حضرت کو یوں پانی دینے لگی غالباً لوٹے میں پانی تھا تو وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے بچاری کے ہاتھ سے گر گیا حضرت کے سر میں آکے لگا اب سر پہ تھوڑا سا زخم بھی ہو گیا زہر سی باتیں انسان ہونے کے ناتے غصہ بھی آ گیا تو فوراً باندھی نے دیکھا حضرت غصے میں آئے ہیں فوراً قرآن کی آیت پڑھنے لگی کہ غصے کو پی جانے والے اللہ کے محبوب نیک بندے ہوتے ہیں نیک بندوں کا کام ہے غصے کو پی جانا تو حضرت امام زین العابدین نے کہا قد قضنت غیزی جا اللہ کی بندی میں نے غصہ پی لیا اٹینشنل اے گھورانے کی بات نہیں ہے اس نے دیکھا لگتا ہے دریاء موج میں آ گیا ہے قرآن اصل دکھا رہا ہے آگے بھی بڑھ پڑی اگلا حصہ پڑھ دیا کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں بعض مرتبہ بندہ غصہ پی جاتا ہے لیکن اندر بات رہتی ہے تو اس لیے کہنے لگے کہ وہ لوگوں کو معاف بھی دل سے کرتے ہیں انہوں نے کہا قد عفو دعن کی چل جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اس نے کہا دریاء موج میں ہے کچھ اور نہ پڑھ دوں اس نے آگے پڑھ دیا اللہ احسان کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے ازاد بھی کر دیا تو قرآن کا یوں اثر لیں گے انشاءاللہ قرآن کا حکم سنیں گے نبی کی سنت کی بات سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ